موسیقی اسلام علیکم بیوڑ سب سے پہلے تو سب دوستوں کو بزرگوں کو بھینوں بھائیوں بچوں کو عید مبارک ہو اللہ آپ کو سلامت رکھے اپنی امان میں رکھے بہت بہت عید مبارک ہو آج کا پہلے سوال ہے جی نصیمہ بیگم ہے ملتان سے وہ کہتی ہیں جی کہ کل عید ہے بلوچستان میں بارشوں سلام کی وجہ سے ہزاروں لوگ بے گھر ہیں اور اس کے علاوہ بھی ملک بھر میں لاکھوں گھرانے کم آمدنی کی وجہ سے قربانی کی سعادت حاصل کرنے سے محروم ہے پھر یہ سعادت حاصل کرنے والوں کے لیے پیغام جاری کریں کہ جان پہچان اور تلق سے بالہ کر ہو کے غریبوں اور مستقین کا خیال رکھیں بی بی آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتا ہوں آپ نے بات کی آپ کا حکم ہے میں اس کی تعمیل کر رہا ہوں لیکن اپنے طریقے سے مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ پیغام کیا دینا ہے کیونکہ یہ قلیدی بات تو ہر مسلمان جانتا ہے جو آپ نے کہی ہے بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ ہم سب رب العالمین کے تقریباً تمام حکامات سے بنیادی حکامات سے واقف ہیں مسئلہ مجھے ایک بات بتائیں کون نہیں جانتا کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جانوی ہیں آپ مجھے بتائیں اس ملک میں رشوت کا سلاو ہے جانتے ساتھ اچھا اور یہ کون نہیں جانتا کہ کم تولنے جھوٹ بولنے ملاوٹ کرنے منافقت کرنے کسی کمزور کا حق مارنے غیبت کرنے نبود و نمائش کرنے والا فرقہ بازی کو ہوا دینے والا یہ سب جہنم واصل ہونے والے لوگ ہیں اور کون نہیں جانتا کہ ان بنیادی سی باتوں کے بارے میں ہمارے رب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کیا کیا فرمایا کتابیں بھری پڑی ہیں خطبے شطبے بھی دیئے جاتے ہیں مسلسل کون نہیں جانتا یعنی جاہل ترین آدمی ہاں کوئی اتنا پاگل ہو اگر جو نبالا موہ میں ڈالنے کی بجائے کانوں میں ڈالے وہ تو معصوم ہے باقی کون نہیں جانتا ہم جو کچھ کر رہے ہیں مثلا صفائی نصفی مان ہے نصفی مان گندے ترین ملکوں میں سے ایک کیا کریں گے اسی طرح منافقت کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں حرام کھاتے حکمران ہیں آپ کے ایک دوسرے کو روند کے گزر جانے والے لوگ ہیں ہم سو آپ کا جو حکم تھا اس کی میں نے تعمیل کر دی میں نے پڑھ دیا پیغام کیا دینا ہے نسل در نسل ہمیں پیغام نہیں